اسلام علیکم آج ہم لے کے ہیں آپ کے لئے کوٹس اور فیر جس کا نام ہے ریو منتلی بلنگ سسٹم اگر آپ کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں آپ منتلی انوائسنگ کرتے ہیں یا انسٹالمنٹ کا بزنس ہے تو آپ کے لئے یہ بہترین سورفیر ثابت ہو سکتا ہے اس میں جو فیچرز ہیں ان کے بارے میں پہلے بات کریں گے اس کا یزر انٹرفیس آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ اس کا یزر انٹرفیس ہے اس میں آپ اکاؤنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں انوائسنگ کر سکتے ہیں ون بائی ون اور آل ایٹ ونس اس کے علاوہ آپ ریپورٹس دیکھ سکتے ہیں ریسیونگ کر سکتے ہیں پیمنٹس کر سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کا اپنے ایمپلائیز کا اور اپنے ایکسپینسز کا حساب رکھ سکتے ہیں اپنی کیش بک کو مینٹین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیٹنگز میں مختلف پیرامیٹرز یوز کر کے اس کو اپنے لئے مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس سوفیر کے ڈیمو ورژن کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کی تین فائلز نمبر وان ڈوٹ نٹ فریم ورک نمبر ٹو مائز انسٹالر اور نمبر تیری پر سیٹ اپ ان کو آپ نمبر وائز انسٹال کیجئے آپ کا ڈیمو آپ کے لئے ریڈی ہو جائے گا اس کا جو انوائسنگ ہے وہ آپ کے سامنے سے وقت آ رہی ہے اس طرح کی یہ انوائسنگ کرے گا آپ کے لئے رسید ہوگی اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ہوگا یہ کسٹمر کے لئے پارٹ ہوگا جو کہ آپ کسٹمرز کو دے دیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہم اس کے فنکشنز کو ون بائی ون ڈسکس کرنا اس میں سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے سب سے اوپر ایڈمن یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اس کا ڈیفالٹ پاسورڈ 123 ہوتا ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس ہے بیک اپ بنا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ اس کو لوکیشن دیجئے نیم دیجئے اور سیف کر لیجئے آپ کا بیک اپ سیف ہو جائے گا اسی طرح سے ریسٹور کر سکتے ہیں اور ریکارڈز کو کلیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اکاؤنٹس یہ آپ کو اکاؤنٹس کے ڈیٹیل دیتا ہے یہاں پر ہے ایڈ اکاؤنٹ یہاں پر آپ نیم لکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں بلال اردو میں نیم لکھیں گے اڈریس لکھیں گے ایل بلوک فون نمبر آپ یہاں پر لکھیں گے سیٹی لکھیں گے اور یہاں پر اس کا ایریا لکھ دیں گے کسٹمر ٹائپ لکھیں گے اکاؤنٹ ٹائپ کسٹمر اس کا منطل بھی لکھیں گے 200 اور پریویس بلنس لکھیں گے اگر کوئی ہے تو ایٹس اس کو آپ ایڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ آپ اکاؤنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اس بٹن سے بھی آپ اس کو لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں یہ ڈیفارٹ ہیں ان کو آپ ایڈیٹیان ڈیلیٹ مت کیجئے گا باقی اکاؤنٹس آپ ایڈیٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹرانزیکشن کسی اکاؤنٹ پر موجود ہے تو وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا پہلے آپ کو ٹرانزیکشن ڈیلیٹ کرنا ہوگی پھر وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوگا اس کے بعد آتی ہے باری انوائسنگ کی یہاں پر ہے انوائسنگ دو اپشن ہیں ون بائی ون اور کامران ایڈ کریں گے دوسرے کسٹمر کا نعم لیں گے منتھلی بل کو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ جب اپنے ون بائی ون کسٹمرز کو ایڈ کر لیں گے تو آپ یہ بٹن دبائیں گے رائٹ بوٹم پر سیو اینڈ پرنٹ کا یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ یہ رقم یہ جو آپ کی آپ نے ابھی انوائسنگ کی ہے یہ آپ اکاؤنٹس میں لکھنا چاہتے ہیں یہ نہیں اگر تو آپ پہلی بار بل بنا رہے ہیں تو آپ یس کر دیجئے اگر آپ ڈپلیکٹ کپی نکار رہے ہیں تو پھر اس کو نو کر دیجئے میں یہاں پر اس کو نو کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لئے اس طرح سے پریویو بنا دے گا تین لوگوں کا میں نے انوائسنگ کی ہے تو یہ اس نے تینوں کی ایک ہی پیچ پر بنا دی ہے یاد رکھئے گا یہ چار ایک پیچ پر چار لوگوں کی بنائے گا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی نیکسٹ پیچ یہ اس کو لگا لے گا اس کو اگر میں زوم گا کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ کا لوگو ہے یہاں پر آپ کی کمپنی کا نام ہے جیسے کامرانٹرڈنگ ایجنسی نیچے آپ کا اڈریس ہے کسٹمر کی آئیڈی ہے کسٹمر کا نیم ہے اردو میں بھی اس میں اپشن موجود ہے اور انگلیش میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ اڈریس سیٹی پریویس بیلنس اور باقی سارے پارٹیکلرز موجود ہیں نیچے انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے ٹیر آوٹ اس کو کہاں سے کر کے الگ کرنا ہے اس بٹن سے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں لیفٹ ٹو پر جو بٹن ہے پرنٹ پریویو اگر آپ اوف کرنا چاہیں گے تو آپ سیٹنگز میں جا کر یہاں سے اوف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی کمپنی کا نام اڈریس اور آپ کا فون نمبر اور یہاں سے آپ کا لوگو سلیکٹ ہوگا یہاں پر آپ کا سیکیورٹی نمبر آ رہا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں آئیے واپس چلتے ہیں اور آتے ہیں آل ایڈوانس بلنگ پہ یہاں پر میں نام لکھتا ہوں مہینے کا جس مہینے کی بلنگ آپ کو چاہیے انوائسنگ چاہیے یہ لکھ کر آپ یہ بٹن دبائیے فیل آل کسٹمر ٹو ڈی جی وی آپ کے تمام کسٹمر جتنے بھی ہوں گے ان کو یہ فیل کر لے گا اس کے بعد آپ نے یہ بٹن دبا دینا ہے سیمپلی ان کا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یس کر دیجئے ان کے اکاؤنٹس میں چلا جائے گا ان کا بقایجات اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ آپ کے لئے جو آپ کی انوائسنگ ہے اس کو یہ ہمارے پاس اس وقت آٹھ اور نو کسٹمر ہیں نو کسٹمر کس نے انوائسنگ ہمیں تین صفوں پر بنا دی ہے ان کا پرنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ریپورٹس آل اکاؤنٹ بیلنس سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آل اکاؤنٹ بیلنس اینٹر دبائیں گے تو یہ جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس چل رہے ہوں گے سب کا بیلنس آپ کو یہاں پر دکھا دے گا جیسے کہ اس وقت یہ لوڈنگ کر رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وان اکاؤنٹ بیلنس تو اس یہ بٹن دبائیں گے یہ وان اکاؤنٹ بیلنس ہے یہاں پر آپ کو ٹوٹل دکھائے گا نیچے اور اگر آپ یہ بٹن دبائیں گے ڈیٹس کو سیلیکٹ کر کے تو یہ آپ کو اس کے جو ڈیٹیل ہوگی وہ دکھا دے گا لیج ریپورٹ سیونڈ پرنٹ کے بٹن سے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں یس کریں گے تو آپ کے لیے یہ پی ڈی ایف میں ریپورٹ کو شو کروائے گا جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر اس کے بعد ہے اکاؤنٹس بائی ایریا ایریا وائز اگر آپ ریپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایریا وائز دکھا دے گا اگر ٹائپ وائز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائپ وائز بھی دکھا سکتا ہے مثال کے طور پر کسٹمر وائز ایکسپینسز ایمپلائز جو بھی ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یاد رکھے گا کہ ایڈ اکاؤنٹ کرتے وقت یہاں پر آپ کوئی بھی ایریا جو ایک دفعہ لکھیں گے نیکس ٹائم وہ اس میں سیو ہو جائے گا لسٹ میں اور یہاں پر ایک بر جواب ٹائپ لکھیں گے نیکس ٹائم وہ اس لسٹ میں آ جائے گی آپ اپنے مرضی سے ایریاز اور ٹائپس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ریسیونگ جب آپ نے ریسیونگ کرنی ہے یہ بٹن دبانا ہے کسٹمر کا نیم سلٹ کرنا ہے اماؤنٹ لکھنی ہے اس کے بٹن سے اگر آپ کرنا چاہیں اور نہ کرنا چاہیں گے تو نو کر دیں اسی طرح سے اگر آپ ایکسپینسز کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اکاؤنٹ بنا لیجئے جیسے کہ میں یہاں پر بناتا ہوں جنرل ایکسپینسز یہاں پر اس کا اردو میں نیم ہے یہاں پر اس کا اڈریس ہے فون نمبر سٹی ایریہ یہاں پر ایکسپینس سلٹ کر لیجئے زیرو زیرو اور جب بھی آپ کا کوئی ایکسپینس ہوا ہے آپ نے پیمنٹ والا بٹن دبانا ہے یہاں پر جنرل ایکسپینسز لینا ہے یہاں پر آپ نے اس کے اماؤنٹ دینی ہے یہاں پر ریمارکس لکھ دینے ہیں فوڈ یہاں پر اس کو اپنے ایڈ کر لینا ہے اسی طرح آپ کا ایک اور ایکسپینس ہوا ہے آپ نے پیمنٹ والا بٹن پر آنا ہے اور یہاں پر جنرل ایکسپینسز یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے Electricity Bill یہاں جو بھی آپ کا Expense ہو رہا ہے اس کو اپنے Add کر لینا ہے اس طرح سے آپ اپنے Expenses کو Add کرتے جائیں گے Reports جب آپ دیکھیں گے Type V Report ہے اور یہاں پر Expense میں لیتا ہوں تو یہ آپ کو Expenses کی Report یہاں پر دکھا دے گا اگر آپ کو اس کی Details چاہیے One Account Balance میں آ جائیں یہاں پر General Expenses سیلیکٹ کریں اور یہاں پر Dates سیلیکٹ کیجئے اور یہاں سے آپ یہ بٹن دبائیے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کا Expenses کس کی چیز میں ہوا ہے اسی طرح سے آپ کی Cash Book ہے آپ اپنی Cash Book کو دیکھ سکتے ہیں Short Result کا بٹن دبائیے Dates کو سیلیکٹ کرنا مت بولیے اور یہ آپ کو یہاں پر سارا جو آپ کا ہوگا Balance دکھا دے گا Minus 142 کا مطلب ہے کہ آپ کی Income جو نیچے ہے اور آپ کے Expenses جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کا بھی آپ Save and Print کے بٹن سے اس کا بھی آپ Cash Book کا Print لے سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس طرح سے آپ اپنے اس Software کو Use کر سکتے ہیں اپنے Page کے Size کو آپ یہاں سے Custom پر آکے اس کی Width کو چینج کر سکتے ہیں Left Margin کو چینج کر سکتے ہیں اور باقی چیزوں کو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اس Software میں کوئی بھی موڈفیکشن اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہمارے Phone Number ہے Plus 923041833999 اور WhatsApp کا Number ہے Plus 923448330099 ہماری Website www.mzsoft.com Visit کیجئے گا Thanks for watching Goodbye Bye